موسیقی 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 کسی بھی ملک کی کوئی بھی ملک ہو اس وقت ہم لوگ اگر نمائندگی کر رہے ہیں تو ہم اپنی آدھی آبادی کی نمائندگی کر رہے ہیں اس میں دو تین سیکٹرز ہیں جو اس وقت جو خاص طور پر فوکس کر رہے ہیں دیکھیں گریلو سطح پر جو وائلنس ہو رہا ہے یا کچھ اس کے لیے بھی ہم لوگ قانون سازی کر رہے ہیں کہ اس طرح سے خواتین کو تحفظ دیا جا سکے معاشرے میں اصلاحی ترجیحات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ متعارف کروائی جائیں تاکہ یہ سب سے پہلے سوچل جسٹس قائم کیا جائے کیونکہ معاشرے کی برائی جو ہے کسی ایک سیرہ کہیں سے ایک سیرہ پکڑنا پڑے گی اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم پیرالل لے کے چل رہے ہیں جو ورکنگ ویمنز ہیں جو گھروں سے باہر آ رہی ہیں چاہے وہ کارکون ہے چاہے وہ دہات میں کام کر رہی ہے یا وہ دفتر میں کام کر رہی ہے یا کسی بھی سطح پر جب وہ گھر سے باہر کام کے لیے آ رہی ہے تو جو اس کے مسائل ہیں ان کو گورنمنٹ جو ہے اس پر فوکس کریں اور اس کے لیے باہر جب وہ کام کرنے کے لیے آئے تو آسانی مہیا کی جا سکے تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو کر کام کر سکے اس کے لیے ہم لوگ خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوں کہ میں مثال دینا چاہوں گی کہ میڈیکل کی طلبات ایم بی بی ایس کر لیتی ہے عادی سے زیادہ گھروں میں بیٹھ جاتی ہے دیکھیں والدین کا وقت بھی پیسہ بھی لگا سب کچھ لیا ڈاکٹر کا لیبل بھی لگ گیا لیکن اس کی کوئی معاشرے میں کوئی کارکردگی یا وہ نہیں ہے ان کو دو تین چیزیں جو زیادہ میں نے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جب میں نے پورٹ فولیو سنبھالا تو اس میں میں نے دیکھا کہ خواتین کو زیادہ پرابلمز ہیں جب وہ باہر آتی ہیں ایک تین چیزیں زیادہ ان کو ہے ان کو پاس ہوسٹلز نہیں ہیں جیسے وہ دوسری شہر میں جاتی ہیں کام کرنے کے لیے ان کو ورکنگ ویمنز ہوسٹلز چاہیے ورکنگ ویمنز ہوسٹلز چاہیے دوسری چیز اگر وہ شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے ہیں ان کو ڈے کر سینٹرز چاہیے کسرا ہے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کا تو ابھی ہم نہیں کر سکتے لیکن ورکنگ ویمنز ہوسٹلز اور ڈے کر سینٹرز اس کے اوپر ہم لوگ نے انیشیٹیو لیا اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم سے پہلے کی جو گورنمنٹ تھی بلکہ اس سے بھی پہلے جب دو ہزار دو تین میں میں منسٹر تھی میں پاس اس وقت بھی یہ پورٹفولیو تھا ہم نے اس وقت سے ورکنگ ویمنز ہوسٹلز اور ڈے کر سینٹرز کا انیشیٹیو لیا تھا لیکن اس وقت سے لے کر اب تک کوئی اتنا خاص نہیں ہوا لیکن اب کی دفعہ ہم نے سب سے بڑی چیز ہم تبدیلی یہ لے کر آ رہے ہیں کہ ورکنگ ویمنز ہوسٹلز ہوسٹلز ہے جس میں بہت زیادہ وائلنس بھی نظر آ رہا ہے بہت ساری ریگولیٹیز بھی نظر آ رہی ہیں اس چیز کو ہم ریگولیٹی آتھارٹی بنا رہے ہیں ان کو باقاعدہ ہم لائسنس جاری کریں گے ان کو باقاعدہ سپروائز کریں گے آج پر صاحبہ دوبارہ آپ کی جانے پاپس بھی آؤں گی اور اقدام آدھ بھی ہم جانیں گے مسرط آپ جی خزشتہ حکومتوں نے بھی اور آپ جو تبدیلی کی گورنمنٹ ہے بہت سارے بات کی جاتی ہے خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے انیشیٹیز لے جا رہے ہیں لیکن آپ سماجی کارکون ہیں آپ نے دیکھا کہ تضاب گردی کے واقعات جھونکے تو ہیں گھر میں جو وائلنس ہوتا ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے خواتین کو عزت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے یعنی ہر آنے والے دن میں ان مسائل میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہو سکتا ہے اضافہ اس لئے دکھائی دے رہا ہے کہ اب خواتین میں اتنی ہمت اور جورت آ رہی ہے کہ وہ اس کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک پہلو ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جیسے منسٹر صاحبہ نے کہا کہ جو ان کے مسائل ہیں ان کے کام کر ہی رہے تھے لیکن اب اگر موقع مل گیا ہے فصل کی بات کی یہ بلکل صحیح بات ہے کہ جو خواتین کام کرنے چاہتی بھی ہیں تو ان کو مسئلہ بچوں کا ہوتا ہے اور آنے جانے کا ہوتا ہے دوسرے شہروں سے جب آتی ہیں تو رہنے کا ہوتا ہے پرائیویٹ جو ہوسٹلز بہا رہا ہے ان کے پر ریگولیٹری آثوریٹی کا ہونا بہت ضروری تھا جو کہ آپ نے یہ جو اقدام کیا ہے وہ امیزنگ ہے اور میں نے سننا بھی ہے دیکھا بھی ہے تو ایم شور کہ اور بہتر ہوتا چلے جائے گا جہاں تک ہم تشدود کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ ایک مائنسیٹ ہے ہمارے لوگوں کا کہ میں 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 یہ وہ میں ہے جو کہ ہر آدمی کو وہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو کہ اس کا خاصہ نہیں ہے مطلب اگر آپ شوہر ہیں آپ باپ ہیں آپ بھائی ہیں آپ رشتے دار ہیں تو آپ کو کسی کو کوئی پراؤگیٹیو ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو تیزاب سے جلا دے یا مٹی کا تیل چھڑک کے جلا دے اس طرح کہ یہ تو جو ڈومیسٹک وائلنس کا سب سے گینونہ جو ایک جرم ہے وہ یہ ہوتا ہے اس کے لیے جہاں لوگ کی انفورسمنٹ ضروری ہے لاتب لوگ بنے ہوئے ان کو لاغو کرنا بہت ضروری ہے اور سپیڈی ٹرائل کیسز ہونے چاہیے تاکہ فٹا 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 فٹ جو ہے نا وہ ان کو پینشمنٹ ملے پینشمنٹ جو ہے وہ دیکھیں قانون بنانے سے کوئی بھی جرم کم نہیں ہوتا اس کو لاغو کرنے کا بہت امپورٹن پہلو ہے یعنی کہ یقینی سزا یقینی ہوگی تو یقینا جرم جو ہے وہ کچھ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور اس سلسلے میں ہر ایک الگ الگ ذمہداریوں کے ساتھ نبھاتا ہے آپ کی ذمہداری میں خواتین کے حوالے سے اب اتنے مسائل ہیں ہر ایک کو وہ نہیں حل کر سکتے مسارت آپا مل ڈومننس سوسائیٹی ہے ہماری مر جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو وہ اس کی مطابق ہو ملکیت ہاں بلکہ اس کی ملکیت ہے عورت کو اپنی ملکیت سمجھا جائے اس مائنڈ سیٹ کو بھی کہیں نہ کہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یقینا اور اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کیلئے پھر عورتوں کا ہاتھ ہے کیونکہ خواتین جو ہیں جو نہ پڑ سکیں اور جو اب مائیں ہیں اور ان کی بیٹیاں جو ہیں اب سکول جانے کی قابل ہیں یا سکول سے ان کو ٹھا لیا گیا ہے ماں کو چاہیئے کہ ان کی تعلیم کے اوپر زور دیں پھر جو بہت امپورٹنڈ پیلو ہے وہ اس کی تربیت ہے یہ مائیں ہیں جو اپنے چار سال کے بچے کو اپنی چودہ سال یا پندرہ سال کی بچی کو جب کوئی سامان خریدنے کیلئے بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی کو ساتھ لے جانا وہ چار سال کا بچہ کیا حفاظت کرے گا اس چار سال کے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ تم مرد ہو تو اس سوچ کو ختم کرنے کیلئے اس کو بہتر مضبط طریقے سے لانے کیلئے اگین خواتین کا حصہ بنتا ہے تربیت گاہ آپ کی ماں بچوں آپ کی آنے والی جنوریشن آپ کی ماں اس کا ایجوکیٹ ہونا اس کا اگر وہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر رہی ہے تو اس کا اپنے مذہب سے قریب ہونا بہت ضروری ہے کون سے ایسی مسلمان ماں ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا اگر پڑھ لیا تو پھر سمجھ بھی لے اور بتائے جہاں وہ حقوق کی بات کرتی ہیں اکثر میں یہ بات اس لئے کہتی ہوں کہ ذمہ داریاں سمالنے کا صحیح طریقہ بتاؤ اور اس کے بعد اس کو نبھانے کا طریقہ بتاؤ یہی آپ کی تربیت ہے اور تعلیم جو آپ کے بہترین اساتذہ ہیں ہم سب لوگ اتنے خوشنصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہر وہ چیز مہیا کر دی ہے جس کے لئے شاید ہم اس قابل بھی نہیں ہیں لیکن اگر کر دیا ہے تو شکر ادا کرو مضبوطی سے اس کی ڈوری تھام کے رکھو جو جس کی ذمہ داری اس کو نبھاؤ جہاں پہ حقوق کی پامالی ہو رہی ہو وہاں پہ ضرور آواز اٹھاؤ آج پہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں کی آپ نے بات کی کہ خواتین کے ہاؤسٹلز کا جو انیشیٹیو تھا وہ دو ہزار دو تین میں بھی لیا گیا لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکا ابھی جو ہے وہ دیکھنے والے بھی دیکھنے ہیں جانا چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ ہاؤسٹلز بنائے جا رہے ہیں کیا سہودیات ہوگی اگر کوئی بہاں جانا چاہتا ہے تو کس طرح سے جا سکتا ہے یا پھر اگر یہ منصوبہ بھی کام کر رہے تو کب تک مکمل ہو جائے یہ منصوبہ آلڈی اس وقت کام کر رہا ہے ایون دو ہزار دو تین کی میں آپ کو بات بتاؤں اس وقت میرا زلہ توہ ٹیک سنگ ہے وہاں پر بھی ورکنگ ویمن ہوسٹل گورنمنٹ کی بیلڈنگ موجود ہے لیکن اس وقت جو وہاں پر صاحب اقتدار تھے لوگ کے بعد میں جب ہماری گورنمنٹ نہ رہی تو وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دے دیا گیا اور اس وقت وہاں پر ایڈوکیشن کا آفیس ہے صحیح جسٹ ایمیجن کہ اور جبکہ اسی زلے میں پرائیویٹ ورکنگ ویمن ہوسٹلز موجود ہیں یہ گورنمنٹ کی بیلڈنگ کو کسی اور مقصد کیلئے یوز کیا جا رہا ہے یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جسے آپ man dominant society کہتے ہیں یا mindset ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے دیکھیں یہ چیز اب ضرورت کی بات نہیں رہے گا اب یہ ہماری بہت بڑی ضرورت منگی ہے چھوٹی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑی demand ہے اگر اس کی اوپر ہم فوکس نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم اپنی آدھی آبادی کو utilize ہی نہیں کر سکتے ہم اس کو پیچھے ڈال دیں گے ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو ایک کمانے والا ہے اور دس کھانے والے ہیں اگر ہم اپنی بچیوں کو پڑھا لکھا کر اس کو اپنے ساتھ برابر کڑھا نہیں کریں گے تو ہم پھر ترقی یافتہ قوموں میں سے بہت پیچھے رہے ہیں پہلے ہی پیچھے ہیں اور مزید پیچھے ہو جائیں گے میں مزید بھی اور تھوڑا سرطاپا کی بات ہیں ان کو بھی میں لے کر آگے چلنا چاہوں گی بہت اچھی باتیں انہوں نے کی اور بڑا اچھا فوکس کیا ہے علم اصل میں ایک مین آج کل کی جو ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں علم ہے ڈگری لینا میٹرک ہو گیا ایف اے ہو گیا بی اے ہو گیا میں نے ایم فیل کر لیا میں نے پی ایج دی کر لیا آپ کی تربیت کے رخ کس طرف جا رہا ہے یہ جو ہم معاشرتی طور پر کہتے ہیں یہ جیسے تیزہ آپ پھینکنا ہے یہ کسی کا حق کھا لینا ہے انہیریٹنس رائٹس ہیں ہمارے ہم نہیں دے رہے ہم بہنوں کو نہیں دے رہے Hack کے بی بی کو نہیں دے رہے ہم اے پورے نہیں کر رہے ہمارے نبی جس طرح سے اپنی بیٹی کے لیے رسپیکٹ کرتے تھے اپنی دایا کے لیے اپنی دودھ شیرک بہن کے لیے وہ رسپیکٹ کرتے تھے کیا ہم وہ آج کر رہے ہیں اس وقت سب سے ضرورت ہے زیادہ کہ ہم فوکس کریں تربیت پر اور یہ ماں کو کریڈٹ جائے گا اور یہ ان کا رول ہے اور اگر وہ اپنے رول سے ہٹ رہی ہے تو میں سمجھ کیوں پھر ہمارے معاشرہ جو ہے نا آپ ایک عرصے سے سماجی کارکن کی حیثیت سے کام کریں آپ نے بہت کام کیا خواتین کے لیے خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو کہ تحضاب گردی کا شکار ہو جاتی ہیں پھر معاشرہ ان کو اسپٹ نہیں کرتا ان کے لیے آپ نے بہت کام کیا گورنمنٹ کا رسپونس کیسا دے تھا ابھی اگر اس کو سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہونا نہیں چاہیے چلو ہو گیا اور وہ بچی بج گئی یعنی کہ اس کو اللہ تعالی نے زندگی دے دی تو اس کے بعد اس کی میڈیکل سہولیات جو ہیں وہ بہترین ہونی چاہیے کیونکہ ان بچیوں کا علاج بہت لمبا ہوتا ہے اور انفرچنٹلی مہنگا بھی ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ بچیاں پھر علاج سے ختم ہو جاتی ہیں وزیر سہت فیڈل ہوں یا پروینشل ہوں ان کو اس بات پہ ضرور توجہ دینے چاہیے کہ خواتین اور اس قسم کے جو تشدد کا شکار ہو کر آتی ہیں ان کے لئے بہتر سہولیات مہویا ہوں اس کے بعد وقت آ جاتا ہے ان کی ریہابلیٹیشن کا میں بیوٹیشن ہوں میں ساری لڑکیوں کو بیوٹیشن کیوں بناوں ہو سکتا ہے ان کے اندر بہت اچھی اور سلائیت ہوں سلائی کڑائی کشیدہ کاری پڑھائی ان تمام ان کی جو ہنر ہے اس کو اجاگر کرنے کے لئے حکومت کا پھر یہ ایک ہونا چاہیے کہ وہ ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں مسئلہ تابہ ہونا تو چاہیے آپ نے کتنا دیکھا آپ نے کبھی گورنمنٹ کا وہ کیا کہ ہیلپ آؤٹ کی جا سکے ان خواتین کی پھر آپ کو کیا ریسپانس ملا اوکے سو انکریج کرنا بھی ایک طرح سے ان کی مدد ہے اگر وہ ان خواتین کے سروں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ جسے ہوسٹل کی ابھی بات ہوئی ہے ان ہوسٹل کو یہ ورکنگ ویمن کی لئے کیا ہے نا لیکن ایسی جو جیلیوی بچی ہیں وہ بھی کام کرتی ہیں اور وہ بھی دوسرے شہروں سے آتی ہیں تو چلو ایک تو یہ پہلو جو ہے وہ منسٹر صاحبہ نے اس کو کور کر لیا اب آ جاتے ہیں کہ باقی تمام شعبوں میں بہت کم ہے میں یہ سمجھتے ہوں کہ بہت ضرورت ہے کہ ان بچیوں کو دوبارہ سے سوسائٹی میں ری انٹیگریٹ کرنے کے لئے آپ ان کو وہ معذور نہیں ہے ان کی آنکھ اگر ایک چلی گئی ہے تو ایک آنکھ سے وہ کام کر سکتی ہاتھ ٹیڑے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے کام کر سکتی ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے ان کے لئے سہولیات دینا بہت ضروری ہے ٹرانسپورٹ کی بات کیونکہ ابھی ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی ہوتین کی لئے ان کی ٹرانسپورٹیشن وہ بہت ضروری ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے بیفور دو پروگرام کہ سکوٹیز میں بچیاں سفر کرنے لگے ہیں لیکن ان کا دیورنگ دے ٹائم وینڈے ٹریولنگ اس وقت لگر ان کے پیچھے موٹر بائک میں لڑکے ہی لگ جاتے ہیں جہاں وہ کھڑے ہوئے اور وہاں پہ جناب سب لوگ وار وار سے دیکھ رہے ہیں یہ مائنڈ سیٹ بدلے گا اور بدلنا چاہیے ایسا نہیں ہے یہ کوئی راکیٹ سائنس ہے جو مجھے آپ کو یا کسی کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے آئے گی سمجھ آئے گی یقیناً سمجھ میں آئے گی حکومت بہت کچھ کر رہی ہے اور کرے گی مگر ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے لیکن مسترد آبا یہ وہی لوگ ہیں جن کے اپنے گھروں میں مائیں ہیں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جانب کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں جی برکل ایسے ہی ہوتا ہے لیکن یہی مائیں بہنیں اور بیٹیاں جن کے گھر والی بھی جلا دیتے ہیں ان کے بھائی جو ہیں وہ غیرت کے نام پہ جلا دیتے ہیں تو اگین یہ مائنسیٹ جو ہے وہ تربیت اور تعلیم سے بہتر ہوگا چیزیں بہتری ہی کی طرف جا رہی ہیں بے شک سلو لیکن مجھے یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تشدد کے حوالے سے خواتین کی حقوق کے حوالے سے ان کی سہولیات کے حوالے سے جب ہم کو پتا ہے اور ابھی آپ کو بار بار یہ بولا جا رہا ہے کہ ہم آدھی پاپیلیشن ہیں اپنے ملکی اس آدھی پاپیلیشن کو اگر آپ نے موسیقی زیادہ تقریباً ہو چکی ہے آج جو سروے ہوئے اس میں 51 پوائنٹ سمتھی ہی خواتین کی لیکن یہ والا جو یہ ہے یہ ہم نے اس دن کرنا ہے جب ہمارے معاشرے میں خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو مکمل ملے گا اور کوئی تحضاب گردی نہیں ہوگی کوئی غیرت کے نام پر قتل نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ بیٹھیں گے اور یہ والا جو آپ نے یہ کیا ہے یہ ہم اس وقت کریں گے آج پر آپ کی جانیب آؤں گی کہ ماشرے میں جو ہے وہ آپ نے ابھی ہوسٹلز کی بات کی ہے کہ خواتین کے لیے بنایا جا رہے ہیں جماعت کیا جا رہے ہیں لیکن بہت سست روی کا شکار ہے یعنی پیورٹی نہیں دی جاری ترجیحات میں شامل نہیں کیا جا رہے ہیں اسی ترجیحات اور سست روی کو فاسٹ کرنے کے لیے ہی ہم یہ ریگولیٹری آثورٹی بنا رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے بھی جو ہیں یہ ورکنگ ویمن ہوسٹلز ہم ان کو اون کریں گے اس طرح سے ایک ان کی سپرویوین ہوگی ہم اس میں کیٹیگرائز کریں گے وان ٹو ٹری کے حوالے سے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جہاں پر بھی ہم نے اپنی سٹیرنگ کمیٹی بنا لی ہے دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسیج کیونکہ ٹائم کم ہے دیکھنے والوں کے لیے اور میں آپ کے حوالے سے یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے کہ ہم کہ ہم خواتین جو ہے ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم یہ نہیں کہ ہم صرف سنف نازک نہ بنیں جب رولز کی بات کرتے ہیں جب حقوق کی بات کرتے ہیں باہر آ کر ہم کہتے ہیں سیلری بھی ہماری برابر ہو مردوں کے برابر ہو سب کچھ ہو تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کے لیے پھر پھر بزدلوں کی طرح زندگی نہ گذاریں یہ نہیں کہ معاشرے کو خراب نہیں کرنا بزدل نہیں بننا بلکہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے ہیں آواز اٹھائیں لیکن لڑائی نہیں کریں کیونکہ ہماری جو پاکستان کا جو ہمارا سیٹ اپ ہے ہم ایک فیملی ہے ایک یونٹ ہے ہم نے کوئی عورتوں کی آدھی عبادی کا علیدہ ملک نہیں بنانا رشتوں کو ساتھ لے کے چلیں اعترام کریں اور مردوں کے شانہ بشانہ چلیں لیکن ان کو کمفرٹیبل رہا ہے میں بلکل آپ کی بات سے اتفاق کروں گی کہ ہمیں خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کیلئے ضرور آواز اٹھائیں لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے ذمہ داریوں کو نبائیں اور تعلیم حاصل کریں ٹھیک ہو گیا مصررت آبا بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرم کے لیے وقت نہیں کر رہا آشفر ریاض صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آج ہم نے بات کی کہ خواتین کو کس طرح سے اپنے حقوق کا خیال رکھنا ہے کیونکہ جب تک آپ خود آواز نہیں نکالیں گی جب تک آپ خود اپنے لیے نہیں بولیں گی تب تک کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا تب تک کوئی آپ کی نہیں سنے گا اسی بات کے ساتھ جائیں گے بریک پر واپس آئیں گے اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گے